السلام علیکم حضرت اللہ و برکاتہ ہم بنجاب شہر مک کے گاؤں بھٹنڈا میں بابا رتن ہندی سرکار کے آستانے پہ ہم جلوہ گر ہیں سرکار بابا فرید بابا رتن ہندی سرکار کے روزے پر ہم کھڑے ہیں حاضری کے لیے اب اپنے ماتے کی آنکھوں سے دیکھو یہ وہ صحابی ہے جس نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بچپن میں اپنے کندے پر بٹھایا تھا اور سات مرتبہ میرے نبی نے آپ کو دعا دی تھی تو عمر دراج ہوئی تھی تو سات مرتبہ جب دعا دی تھی تو سات سو سال آپ کی عمر شریف ہوئی تھی اور آپ ماتے کی آنکھوں سے دیکھو بڑا فیجیاب روزہ ہے بڑا فیجیاب آستانہ ہے سرکار بابا رتن ہندی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اور آپ دیکھئے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی آپ کو جب آپ ہندوستان سے بہاں ملنے کے لیے جب پہنچے جب نبوت اور رسالت کا آپ نے اعلان کیا جب ملنے کے لیے آپ پہنچے تو آپ نے کیا دیکھا کہ سرکار بیٹھے ہوئے ہیں اور سرکار کی بارگاہ میں آپ گئیں سرکار نے آپ کو قریب بلایا خجوریں تھی خجوریں کھلائی سرکار نے اپنے ہاتھ سے سات خجوریں فیر احتاف فرمائی اور آپ نے جب موزہ طلب کیا کہ حضور آپ نبی ہیں آپ نے اعلان کیا جان کے ٹکڑے آپ نے کیا نبوت اور رسالت کا اعلان کیا ہے تو آپ ہی نے کیا کہا ہاں سرکار مجھے بھی کوئی موزہ دکھایا تو آپ نے فرمایا جو بچپن میں تو نے مجھے ندی کروز کراتے ہوئے اپنے کندے پہ بٹھایا کیا پھول گیا وہ کوئی اور بچہ نہیں تھا وہ میں ہی تھا پھر ان کے سرکار کے ہاتھوں میں اسلام قبول کیا ایمان لائے اس دنیا سے ایمان پائی ایمان گئے اور ان کی عمرہ ساتھ سو سال ہوئی ان کے ہی چہرے کو مقدم سلطان سید اشرب جہنگیر سمنانی سامانی اور بخشی نے دیکھا ہے مقدم پاک کی ملاقات ہوئے ان سے میرے مقدم کو ابابا رتن ہندی نے نوازا ہے اور ایک سو تیرہ تبرکات بھی جو سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کو ملے تھے ایک سو چودہ تبرکات وہ بھی مقدم سلطان شید اشرب جہنگیر کو عطا کیے ہیں یہ بڑا فیجیہ باستان ہے دوستو آپ دیکھئے چاروں طرف آپ پور نور نظارہ دیکھئے سرکار مقدم سلطان اشرب جہنگیر سمنانی وہ بہت آزا ہے سرکار تکرم ہے کہ آپ نے ہمیں یہاں پر بلایا ہے اور دعا کرتا ہوں کہ مولا ان کے صدق تفیل میں جتنے بھی دیکھ رہے ہیں ان کے حاضری کو قبول فرمائے اب انشاءاللہ میں باہر کا منظر آپ کو دکھا رہا ہوں آپ دیکھتے چلے جائے کہار کا منظر بھی آپ دیکھئے یہاں اندر نیچے سیڑھی اترنا پڑتا ہے کم سے کم یہاں آپ گئیں دیکھتے چلے جائے پین سڑھیا ہے یہاں نیچے اترنا پین سڑھیا ملے باہر کا پورا گراؤنڈ ہے پورا گراؤنڈ دیکھیں گے ماتھے کے آخوں سے یہ مزید ہے